آج جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں وہ سب مغرب یا پھر یورپ کی طرف سے ہی کی جاتے ہیں لیکن شروع سے ایسا بالکل نہیں تھا ایک مسلمانوں کا سنہرا دور تھا جب مسلمانوں نے بڑی بڑی ایجادات کی وہ نے ہر فیلڈ میں ترقی کر لی تھی اور ایسے ہی ایک وقت میں ایک عظیم سینستان نے جنم لیا جنہوں نے میڈیکل کے شعبے کو پلٹ کے رکھ دیا تھا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ابو القسم الزہراوی کے بارے میں جو کہ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوئے جس کو بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوایا تھا الزہرا اس وقت کا ترقی آفتہ شہر تھا اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور ایک یونیورسٹری بھی جس میں ہر طریقے کے تجربات ہوتے تھے اور یہی سے الزہراوی نے تجربات کیے اپنے کیریئر کی شروعات کی اور شاہی لیبارٹی میں اپنے تجربات کو چاری رکھا اسی دوران انہوں نے دنیا کی پہلی سرجری کی اور اس کے لیے آلات بھی بنائے انہوں نے جتنے بھی تجربات کیے ان سب پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تصنیف تھا اور اس کو کئی صدیو تک چورپ کے اندر پڑھایا جاتا رہا اس لیے تو ابو القاسم الزہراوی کو دفاظر آف سرجری کہا جاتا ہے ان سب میں عجیب و غریب اجازیت تھی کہ ایسا دھاگہ بنایا جو خود بخود انسان کی جلد سے الگ ہو جاتا تھا الزہراوی نے کان، ناک، آنکھوں اور یہاں تک کہ گردے کی سرجری بھی اسی زمانے میں کر دی تھی یہاں تک ہماری کہانی سننے کا سکریا اگر آپ اور بھی مسلمان کے کامنا میں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں